سیکر اور آلو کے بغیر بھی آپ سنیکس بنائیں گے اب مزیدار آج کی ریسپی ہے سپیشلی بہت آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیر خان اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے چینل پر بہت شورٹ سی ویڈیو ہے اچھے سے ووچھ ہی جائے گا بہت کمال کی ریسپی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ایک بیسن جس کو میں اچھے سے چھان لیا تھا ہمیشہ چھان کے استعمال کیا کرے اور ایک پیالی میں اس میں دھریاں ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون میں ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون میں اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ کرتا ہے ہمیشہ زائکے کو انہینس اور نمک ہمیشہ اپنے فلیور کے حساب سے بہت آسان سی بہت شورٹ سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پر میں ایڈ کر دیا ہے سرخ میرچ پاوڈر بہت تھوڑی سی مقدار میں اور یہاں پر بلکل تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں چھلے فلیکس آپ ڈالنا چاہیے تو ڈالیں ادر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر میں ایڈ کر دیا ہے اجوائن کا اجوائن کسی بھی فرائر چیز میں ایڈ کرنے سے بہت اچھا رہتا ہے سہت کے لیے تو یہ سپائسز ایسے ہیں جو کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میں ایڈ کر دیا ہے جو کہ صرف ایک پنچ کے برابر ہے اسے کروں گے میں اچھے سے میکس اور میکس کر لینے کے ساتھ یہاں پر میں پانی استعمال کروں گے اور بہت درمیانے سے سائز کا پانی استعمال کرنا ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے کس حساب سے کس طرح کا اس کا جو یہ پیسٹ ہے پوچھائیے پلکل تھوڑا تھوڑا میں اس میں ایڈ کروں گے اور میں آپ کو دکھاتی رہوں گے تب تک آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میرے چینل پر آپ کے لیے اور بہت سنیک ریسپیز لنچ ریسپیز بریک فاسٹ اور لنچ بوکس آئیڈیاز ہیں تو کارنلی چیک کیجئے گا یہاں پر پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئیڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نہ ہی اس ڈو کو بلکل پتلا کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں نے بنا لیا ہے اور اس کو ف آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں جو کٹی کے لیے بہت ہی بہترین قسم کا سنیک ہے اور بغیر چیکن اور آلو کے یہ اتنا زبدست چیز دے گا کہ آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ